اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب محیط کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کیسے آپ فلیکس وغیرہ بنا سکتے ہیں اپنے کسی مطلب جو آپ کام کرتے ہیں اس کے لئے یا پھر کوئی ملاد وغیرہ ہے اس کے لئے آپ فلیکس بنانا چاہتے ہیں یا الیکشن آپ کی طرف ہو رہے ہیں تو اس کے لئے اپر踪 بنا سکتے ہیں کس بھی چیز کے لئے Predated Telecom اگرانا چاہتے ہیں یا پھر بینر وغیرہ بنانے چاہتے ہیں تو کیسے آپ اپنے موبائل کے ذریعے بنا سکتے ہیں اور پروفیشنیل فلیکس بنا سکتے ہیں یہ نہیں کوئی آپسی ایک فلیکس ہے آپ ایک اچھی خوبصورہ فلیکس یا وہاں سکتے ہیں آج مجھے جو ہے وہ جب میں کام کرتا ہوں وہاں پر جو ہے ایک فلیکس بنانی تھی تو وہ میں نے خود ہی ایک فلیکس بنائی چھوٹی سی سمپل فلیکس تھی تو ہم نے وہ ہی دی اور ان سی کو ہی ہم نے پرنٹ کروایا ہوں میں کو فلیکس دکھا دیتا ہوں تھوڑے سی دیکھیں یہ والی فلیکس تھی تو یہ والی ہم نے بنا کے سمپل سی اس کو ہی پرنٹ کروایا زیادہ ٹائم نہیں لگا بنانے کا تو میں نے سوچ ہے یار اس ٹوپک پر ایک ویڈیو بنا دیں نجاتا کہ ہمارے ویورز جو ہیں ان کا بھی ٹائم جو ان کا پیسے بھی بچ جائیں ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کیسے ایک پروفیشنل جو ہے وہ ایک فلیکس بنانی ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اب سپورس اب ہم کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے دیکھیں اب آپ کو کوئی ملاد کی بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو الگ اپلیکیشن کی ضرورت ہوگی ایسا نہیں ہے ملاد کے لئے کسی بھی چیز کے لئے فوڈ بغیرہ کے لئے آپ کا کوئی کام بغیرہ جو کرتے ہیں وہ اس کے لئے آپ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے صرف ایک اپلیکیشن ہے اس کے ذریعے ہم ساری ہی فلیکس بغیرہ ایڈیٹ کریں گے اس کا نام ہے ایمیجیٹر اب یہ اپلیکیشن ایلیج منیچر ڈسکریپشن میں دے دوں گا آپ نے دوسرے آکے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اپن کرنا ہے ایسا انٹر فیس آئے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ادھر آجانا ہے ٹیمپلیٹس میں اب ٹیمپلیٹس میں آئیں گے تو آپ کو پہلے سے بنے ہوئے ٹیمپلیٹس ملیں گے جاکے دیکھیں یوٹیوب کے ریلیٹڈ اوپر آگے ہیں اسلام کے ریلیٹڈ فرائر لوگو پوسٹ نیوز پویٹری اقبال پاکستان کورٹس کرکٹ بک فیس بک اب یہ پہلے سے بنے ہوئے ہیں ہمارے پاس جو بھی یہ ٹیمپلیٹس ہیں اس کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں اب دیکھیں میں یہاں پہ میں آپ کو کوئی میلاد کا دکھا دیتا ہوں اب دیکھیں یہ جلسہ لکھا ہوا ہے اب جلسے میں ادھر کافی زیادہ جو ہے وہ دکھا رہی ہیں اب یہ والا میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو یہ تھوڑا سا ڈاؤنلوڈنگ ہو گئی دیکھیں تھوڑا سا ہی ٹائم لگے ایک دو سیکنڈ لگیں گے تو آپ کا ڈاؤنلوڈنگ ہو جائے گئے اب یہ جو ہے وہ پہلے سے بنا کرنا ہوا ہے اب اس کو اگر آپ دیکھیں خود خود کے لیے لگانا چاہتے ہیں کہ آپ کوئی اجتماع ہے آپ کے کوئی کسی بھی پیر ہوئی ہے رکھا تو وہ آپ خود کے لیے سائٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ایک لفظ جو آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سکرین پہ اس کو آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں آپ دیکھیں میں اس کے اوپر پریس کروں گا اجتماع میں شرکت کر کے اپنے کلو کو منور فرمائے اس پر پریس کروں گا چیئے کہ یہ انہوں نے ادھر لگانا نہیں چاہیے تھا کیونکہ یہ پیچھے جو ہے وہ مدینہ مل رہا ہے تو ان کو اس کی فرنٹ پہ یہ والی جو ٹیکسٹ ہے یہ نہیں لگانا چاہیتا تو اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں دیکھیں یہ جو ہے وہ لیئر لوگ ہے آپ اس کو یوز کیا سے کرنا ہے ہی میری اٹر کو بودھ میں آپ کو پتا دیتا ہوں یہ لیئر لوگ ہے اس کو ان لوگ کیسے کرنا ہے اس کے اوپر پریس کر کے آپ ناس کو ان لوگ کر لینا ہے اب اس کو آپ کہیں بے بھی کھینچ کی لے جا سکتے ہیں تو اس کو ہم کار دیتے ہیں ٹیلیٹ کیوں کہ یہ ہمیں ادھر نہیں لگانے اس کے بعد یہ دیکھیں بسمیلہ لکھئے اس کو بھی آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں نیچے لکھا ہوئے گوائی یہ شیئر لکھا ہوئے اس کو اگر اچھا لگتا تو آپ ادھر رکھنے دیں ورنہ آپ اس کو تھوڑا چینج کر کے اپنے جو بھی آپ کے پیٹ ہوئی رہا ہے اس کا آپ شیئر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہاں پہ آپ کا ہو رہا ہے اتماع تو یہ دیکھیں لکھا ہوئے جام میں آگے جنگ میں ہو رہا ہے پرانا بائی پاس روڈ نزد حافظ رائس مل جائے تو آپ نے جو ادھر نیچے اپنا ڈریس لکھ دینا اس کو ایڈٹ کر کے کیسے لکھنا ہے اس کو پریس کرنا ہے جس کو آپ جس کو بھی آپ چینج کرنا چاہتے ہیں اب یہ دیکھیں اس کو میں چینج کرنا چاہتا ہوں اور ڈریس کو میں ایڈٹ میں آ جاؤں گا ایڈٹ میں آکے ایڈر میں جو بھی لکھنا چاہوں وہ میں ایڈر لکھ کے اردو میں اور ڈن کروں گا تو یہ جو ہے وہ ریپلیس ہو جائے گا اور ادھر آپ کا اپنا ڈریس آ جائے گا تو اس طرح آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں اتماع آپ دوزار اکیس کا لکھا اور دوزار بائیس کا کر سکتے ہیں ڈیٹ وغیرہ چینج کر سکتے ہیں ڈیٹ کیسے چینج کریں گے وہ جس کے اوپر بھی آپ پریس کریں گے اپنا چینج کر سکتے ہیں مطلب آپ کو جو بھی چیز نظر آ رہی ہے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں اور اپنی خوبصورتی اس طرح کیہ بنا سکتے ہیں ایک اچھی خوبصورت موبائل کے ذریعے فلیکس آپ کو کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں اتنے پیسے دینے کی ضرورت نہیں یہ جسے آپ جو فلیکس بنا سکتے ہیں اب یہ صرف یہ نہیں کہ آپ ملاد کی بنا سکتے ہیں میں آپ کو اور بھی دکھا دیتا ہوں کئی زیادہ ٹمپلیٹ اس میں پڑھے یہ دیکھیں میفیل آگئی میفیل ملاد میں بھی تقریباً وہی ہے اب اگر آپ کو ایڈیوکیشن کے ریلیٹر دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو ادھر مل جائے گی کوئی بزنس آئیڈیاز یہ دیکھیں یہ والی اب میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں اگر آپ کو کسی کا وزٹنگ کارڈ دینا چاہتے ہیں مطلب آپ کے انٹروڈکشن کے لیے کیا کرتے ہیں ایک کارڈ ہوتا ہے وہ آپ بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ادھر سے بنا سکتے ہیں اس کو کیسے بنانا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ آپ ڈاؤنلوڈنگ ہو رہا ہے یہ ڈاؤنلوڈ ہو گیا اب ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ تو کوئی اور ہی ڈاؤنلوڈ ہو گیا ہم نے کوئی اور ڈاؤنلوڈ کیا تھا تو یہ والا ہم نے پریکس کیا تھا یہ تھوڑا سا چینج ہے تو یہ والا ہم نہیں لیں گے نیچے آنگے دیکھیں ادھر الیکشن کے ریلیٹر بھی آگئی اب آپ کا یہ والا ہم لگانا چاہتے ہیں الیکشن کے ریلیٹر تو اس میں جو نام کسی اور کے لکھے ہوئے وہ آپ چینج کر کے اپنا نام لکھنے کا نہیں بھی لکھے تو آپ خود اپنا نام لکھ دیجئے کیسے لکھنا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے اب یہ دیکھیں لکھا ہوا من جانب اہلِ علاقہ عمران کھان ہے ادھر نواز شریف اس میں جاتا ہی عمران کھان پر پیس کریں ایڈٹ کریں گے ادھر نواز شریف لکھ کے اوکے کر دیں ادھر آ جائے گا نواز شریف میں آپ کو لکھ کے بھی دکھا دیتا ہوں آپ کہیں کہ نواز شریف یہ میں نے ادھر لکھتی ہے نواز شریف تو ادھر نواز شریف لکھ کے آگے تو اس طرح آپ مجھلے چینج کر سکتے ہیں پی ٹی اے لکھا ہوا پاکستان طریقین صاحب تو اس کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ خود سے ایک بنانے چاہتے ہیں کہ یار میں اس کو کوپی ہی نہیں کرنا چاہتا تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جانا ہے ہوم پیج پہ اب اس کے بعد آپ نے آجانا ہے نیو لوگو ڈیزائن پہ آجانا ہے لوگو ڈیزائن پہ آنے کے بعد آپ نے آجانا ہے پیج میں اور سائز پہ پریس کر لینا ہے اب ادھر آپ اپنے وہ سائز سیلیکٹ کر لینا ہے جو کہ آپ جس سائز میں آپ اپنی فلیکس ہوگا جو آپ بنانا چاہتے ہیں تو میں پندرہ پندرہ سو تو یہ تھوڑا سا چھوٹا ہو گئے اب آپ کا یہ سائز ہے چھوٹا ہو گیا اب آپ نے اس کے پیچھے جو آپ بیگرونڈ لگانا ہے اس کے لئے آپ نے کوئی بھی فوٹا سیلیکٹ کر لینا ہے اب آپ نے آجانا ہے ایڈ پہ ایمیج میں آجانا ہے گیلری میں آنا ہے گیلری میں آنے کے بعد یہ میں فوٹا سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کا اب ہم نے کلر کیسے چینج کرنا ہے یہ اس کو پہلے فل لگا لی ٹینٹ میں آجانا ہے آپ نے ادھر سے آپ جو بھی کلر لگانا چاہتے ہیں وہ آپ لگا سکتے ہیں یہ میں نے بلو لیا تو یہ بلو ہو گئے اب ٹینٹ میں آکے اگر آپ دوسرے والے پیائیں گے تو ادھر آپ کو تین چار کلر مل جائیں گے مطلب آپ تین چار طرح کے کلر جو ہیں وہ اس کو لگا سکتے ہیں اب یہ چار ٹائپ کے کلر ہیں آگے ہیں اس طرح آپ کا بیک گرنڈ ہوگا اگر ریڈیل لگانا جاتے ہیں تو کچھ اس طرح ہوگا دیکھیں ایسی اس طرح اگر لینئر میں آپ ورٹیکل لگانا چاہتے ہیں تو ورٹیکل بھی ہو جائے گی ہم ریڈیل میں تھوڑا سا بلر کر کے لگا دیتے ہیں تو ہمارا یہ جو ہے وہ ادھر آ چکا ہے اس کو اگر آپ اور چینج بھی رکھنا چاہتے ہیں مطلب آپ چاہتے ہیں کہ یہ دو کلر ہوں تین نہ ہوں تو وہ بھی آپ چینج کر دیتے ہیں ادھر آکے آپ نے آ جانا ہے لینئر میں اس کے بعد آپ نے یہ کلر سلیکٹ کرنا اس کو ریموو یہ کلر سلیکٹ کرنا اس کو بھی ریموو یہ دو کلر آگئے موشلی دو کلر ہی بیوٹیفول لگتے ہیں تو آپ نے دو کلر popsعت کے لیے ہمارے پاس پر فلیکس کا جو background ہے آج پر اس طرح آپ نے background بنا لینا ہے اب آپ نے اپنے filیکس ریلیٹر کو یک کیا لسنا ہے کہ اب آپ بنانا چاہتے ہیں کسی چیز کے ریلیٹر کے کھانے کے ریلیٹر اب آپ کا ہے salad بار مطلب آپ کام کرتے ہیں کسی salad کی ریلیٹر تو آپ نے salad bar کے لیٹر اب بنانا ہے تو آپ نے پہلے پکچر ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے salad bar کی جو most beautiful actually quality میں جس کے اوپر watermark آپ نہ ہو وہ اپنے پیکچر جو ہیں وہ ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے اب میں آگے ادھر میں لکھ دیتا ہوں سیلڈ بار سیلڈ بار یہ سیلڈ بار آگے اس کے ایمیج میں آتا ہوں ایمیج میں آنے کے بعد ادھر ہم لکھ دیتے ہیں رشین سیلڈ بار پیمائیں گے اور ادھر سے ہم جو ہے وہ سیلڈ کی جو پکچر ہیں جو کہ خوبصورت جو پکچر ہیں جیسے کہ یہ پکچر اس کے اوپر لکھا اپنی اس لکھ نہیں کرنی یہ نیچے پکچر آگئی ہیں یہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے کہ یہ پکچر مطلب جس کے جو ایس ڈی کوالیٹی میں ہو اس کے اوپر کو واترمارک نہ ہو اس کے بعد ہم ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں یہ باری پکچر ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں یہ دو پکچر ڈاؤنلوڈ کر لی اس طرح آپ جو بھی کام وغیرہ کرتے ہیں یا آپ جس کے لئے فلیکس وغیرہ بنانے چاہتے ہیں تو اس کی پکچر ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے ایڈ میں آ جانا ایمیج میں آکے گیلری میں آکے آپ نے جو پکچر ہیں وہ سیلیکٹ کر لینی ہے اب یہ میں نے پکچر سیلیکٹ کر لی اس کا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لینا ہے ادھر ہم نے لگا ہے اب ہم آئیں گے دوسری پکچر کو سیلیکٹ کر لیں گے اب یہ ہم نے دوسری پچر سیلیکٹ کر لیں اس کا بیک گرونڈ تھوڑا سا ریموو کریں گے کیونکہ ایسے نہیں لگیں گے بہت بوری لگے گی آپ نے جانا ہے بیک گرونڈ کو ریموو کرنے کے لیے آپ نے آ جانا ہے بیک گرونڈ کٹ فوٹو پر آپ نے پریس کرنا ہے فوٹو میں کے بعد آپ نے اریز ٹیچ پر پریس کرنا ہے میجک اریز میں کر کے اس کو تھوڑا سا بڑھا کے اس کا رس کریں گے یہ ریموو بڑھا ہے آپ نے اس کو تھوڑا کام کرنا ہے اس کو اور تھوڑا کام کرے آپ نے اس کو اگر یہ اگر نہیں ہو رہی ہے پچر بھی کٹ ہی ہے تو آپ نے اس کو مانیلی کوٹ دینا اس کو اس طرح بنیلی آپ نے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے میں نے لی کٹ دینا یا پھر آپ کو آپ نے کیا کرنا ہے ایک اپلیگیشن ہے کچھ جا کہ آپ نے اس کاجھ comb جواًج کو ریموی کر لینا ہے اگرا تو میں جلدی سے اس کا جو ہے وہ یہ ریموو کر لیٹا ہوں بیگرینٹ میں مینو cereuct x ادھر سے جا پسکتے ہیں تو میں بنسکر بیگرینٹ ریموو کر لیٹا ہے اپنے اس کو okay کرنا done کرنا، اندن انس کو آپ نے جو ہے وہ لے لینا اب یہ ہماری stา، اس کے بعد ہم اس کا بھی بیگرینٹ ریموو کریں گے ể Eyes cut پہ آئیں گی اس کو ہم میکیک پہ کریں گےord اے کو اس کا جو ہے وہ ریموو ہو جائے گا بیگرینٹ تقریباً دیکھیں متھمر ہو Gabe یہ ریمو ہو چکا ہے بیگرام نیچے سے بھی آپ اگر ریمو کنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی کر دیں لیکن آپ نے نیچے والا جو رہنے دینا اوکے کرنا ڈان اینڈ اوکے تو آپ کا یہ جو بیگرامڈ ہے یہ بھی اب ہم اپنے جو ہے وہ شوپ وغیرہ کا نام لکھ لیں گے جو بھی آپ کی شوپ کا نام ہے تو وہ آپ ادھر لکھ لیں سمپل تو میں لکھ دیتا ہوں علی سیلٹ بار تو آپ کو ادھر اس کی اس اپلیکیشن کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ ادھر آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ اردو کے فونٹس مل جاتے ہیں میں نے لکھ لیا اس کا اب ہم نے جو ہے فونٹ چینج کرنا ہے اب یہ فونٹ ہم بلکل یود نہیں کریں گے یہ تو بہت باریک ہے اس کا کلر نہیں ٹھیک ہم نے ادھر ہی لگانا لیکن ہم نے اس کا فونٹ میں آکے ہم نے اس کا فونٹ جو ہے وہ موسلی جو یوز کیا جاتا ہے یہ والا تو ہم نے فلیکسز میں یہ والا یوز کیا جاتا ہے یہ ہم نے لگا دیا اس کی پوزیشن وغیرہ چینج کر سکتے ہیں ادھر لگا دیں آپ اس کو اس کو آپ اس سائیڈ پر لگا دیں اس کو آپ اس سائیڈ پر لگا دیں آپ جتنا اچھا کریں گے آپ کی اتنی اچھی فلیکس بنی گی میں تو آپ کو بتانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس طریقے سے جو ہے وہ ایڈیٹ وغیرہ کرنی ہے تو یہ لی سیلیڈ بار لکھ دیا آپ پرائز لکھتے تھے ہیں ادھر اس کا اگر آپ کلر چینج کرنا جاتے ہیں تو اس کی کوئی ضرور نہیں آپ سرائیل میں آئیں یہ در سے آپ کوئی ایک سیلیکٹ کر لیں آپ کی جو ہے وہ فونٹ سیلیکٹ ہو جائے گا اب یہ ہم نے سیلیکٹ کی ہمارا فونٹ کلیر ہو گیا اس کے بعد آپ جاتے ہیں پرائز ریٹ پر پرائز ریٹ اس کے علاوہ آپ کا ڈریس جو ہے وہ آپ نے کیسے لکھنا ہے وہ آپ نے ایڈریس نیچے لکھ دینا ہے تکسٹ میں آنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ اب لکھ دینا ہے ریٹ لسٹ تو میں لکھ دیتا ہوں ریٹ لسٹ لکھ دی اب ہم نے اس کا بھی فونٹ جو ہے وہ چینج کر دینا ہے لیکن ہم نے سارا سارے جو ہے اس کا فونٹ یہ نہیں رکھنا آپ نے اس کا یہ فونٹ کر کے اس کا آپ نے کلر چینج کرنا ہے کلر چینج کرنے کے بعد آپ نے جو اس کو سٹوک دے دینا ہے تو یہ اب تھوڑا کلیر ہو گیا ہے تو اس طرح مطلب آپ یہ ریٹ لسٹ لکھ کے ادھر آپ آگے اس کے ریٹ لکھ دیں کہ اس کا اتنا ریٹ ہے اس کا اتنا ریٹ ہے نیچے آپ اپنا جو اڈریس لکھ دیں تو اس طرح مطلب اپنے جو ایڈریکس جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اس میں اب اگر آپ اپنے چینل کا بتانا چاہتے ہیں کہ یار میرا چینل ہے یا پھر یوٹ فیس بک وغیرہ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سیمبل میں آجانا ہے سوشل میں آنا ہے سوشل میں آنے کے بعد ادھر یوٹیوب کی ہے اس پر پریس کریں گے تو یہ امرو پر یوٹیوب آگئی یوٹیوب ہی کے اس کے بعد اب ہم اگر آئیں گے اگین ایڈ پہ آکے سیمبل میں آئیں گے یہ در آپ کو بہت زیادہ سیمبل مل جاتے ہیں مصلاح آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے یوز کر سکتے ہیں اب سیمبل میں آکے دوسرے یہ دیکھیں کافی اچھے خوبصورا سیمبل جو آپ کو مل جاتے ہیں اگر آپ فلیکس بنانے چاہتے ہیں ملاد کے ریلیٹر تو آپ کو اسلام کے ریلیٹر یہ دیکھیں کافی اسلام کے ریلیٹر جو ہیں وہ فلیکس مل جاتی ہیں یہ والی اسلام کے ریلیٹر سیکیڈ ڈسم اللہ لکھئے مختلف ڈیزائنز میں یہ تو آپ ہر فلیکس میں یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ادھر اللہ ہے ادھر آپ اللہ کے نام وغیرہ جو ادھر پریس کریں گے ڈاؤنلوڈ پہ تو تقریباً دو تین سیکنڈ لگیں گی یہ ڈاؤنلوڈ بھی ہو گئے تو اس طرح اللہ کے نام بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اپنی فلیکس میں لگا سکتے ہیں عید کے ریلیٹر یہ دیکھیں گے بہت زیادہ آپ کو ادھر مل سیمبل مل جاتے ہیں اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر کے آپ سمپل لگا سکتے ہیں میں آپ کو ایک لگا کے دکھا دیتا ہوں آپ نے دیکھیں اللہ کے نام بھی آ جاتے ہیں بسم اللہ میں بسم اللہ میں آنے کے بعد ہم ادھر جو ہے ادھر سے بسم اللہ سیلیکٹ کر لیتے ہیں یہ والی بسم اللہ ہم نے سیلیکٹ کر لی اس کو ہم پڑا کریں گے اس کو ہم نیچے لکھ دیتے ہیں ادھر آپ نے اس کو چھوٹا کر کے لکھ دینا بسم اللہ رحمان الرحیم اس کا آپ نے کلر جو ہے وہ چین کر دینا کلر آپ نے بلیک کر دینا اور اس کو تھوڑی سی سٹروگ دے کے تھوڑی سی سی شیڈو دے دینا ہے تو اب اس طرح جو ہے وہ آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں تو مطلب اس میں آپ جو بھی کچھ لگانا چاہتے ہیں وہ آپ سیمپلی اس میں لگا سکتے ہیں اور اپنی ایک خوبصورت سی ایک فلیکس بنا سکتے ہیں فلیکس بنانے کے بعد آپ نے سیمپلی اس پر پریس کرنا ہے اس کو سیو کر لینا ہے تو میں آپ کو بتا دیتے کہ میں نے آپ کو فلیکس دکھائی جو کہ اب بیسا نہیں ہے کہ آپ یہ فلیکس آپ بنا کے لے کے جائیں گی کہ یار مجھے پرنٹ کر گئے تو وہ کہیں گے نہیں یہ پرنٹ نہیں ہوتی نہیں بنانے پڑے گی تو آپ اس کو ہی پرنٹ کروا سکتے ہیں جی میں نے فلیکس بنائی اور اس کو جو ہے وہ پرنٹ کروانے کے لیے دیکھیا گیا تقریباً بہت کم پیسے لگتے ہیں اگر آپ خود اپنی فلیکس کو ایڈٹ کر کے لے جائیں اور اس کو صرف پرنٹ کروائیں تو اس طرح آپ کا پیسے بھی بچ جائیں گے اور آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا بھی ہو جائے جو کیسے آپ جو اس کو بنا سکتے ہیں جس جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے آپ اس میں پروفیشنل جاب میں فلیکس وہ بھی بنا سکتے ہیں اب یہ تو میں نے بتانے کے لیے آپ کو رینڈم لی چیزیں دیکھے لگائی ہوئی ہیں آپ نے خوبصورت سکر کے مطلب خوبصورت کا مطلب یہ ہے جتنی آپ اس کے دندر اچھی پکچرز لگائیں گے کٹ کر کے پکچرز اب میں نے تو یہ دیکھیں ہاتھ سے کٹ کی بلکل بری لگ رہی ہیں نیچے سے کٹ نہیں ہے اوپر سے کٹ ہے یہ اوپر اس کا پودا چیک کریں یہ صحی اوپر سے کٹ نہیں ہے میں نے آپ کو صرف بتانے کے لیے آپ ادھر سے اس کو کٹ کر سکتے ہیں اب یہ آپ کو میں نے بتایا کہ کیسے آپ ریمووو بیجی سے اس کو کر سکتے ہیں ریموو بیجی اپلیگیشن ہے اس سے آپ جو ہے وہ ریموو بی جی کے ذریعے آپ کسی کی بھی اپلیکیشن کا بیکگرونڈ جو کسی بھی فوٹو کا بیکگرونڈ ریموو کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے اپلوڈ پر پریس کریں گے آلاو کریں گے گیلری میں آنے کے بعد آپ نے یہ فوٹو سیلیکٹ کی اور آپ کو مینلی کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا آپ کو خود ہاتھ سے سمپل یہ آپ کی فوٹو ہے آپ اس کا بیکگرونڈ ریموو ہو جائے گا یہ دیکھیں بالکل آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے کوئی بھی سیلیکٹ کر لیں اور آپ نے جو ہے وہ اب آ جانا ہے اپنی اپلیکیشن میں ایڈ پہ آکے اپنی گیلری میں آنا ہے جب آپ کی یہ دیکھیں فوٹو آگی اب ان دونے میں دیکھیں کتنا فرق ہے آپ کو پتہ چلی گئے ہوگا اس کو ہم دیلیٹ کر دیتے ہیں یہ ہم ایٹر لگا اس طرح دیکھیں کسی بھی اپلیکیشن کا بیگرونڈ ایک سیکنڈ کے اندر جو ریموو کر سکتے ہیں تو اپلیکیشن کا بیگرونڈ ریموو ہو گیا اس کے اندر مقامل اردو کا فونٹ مل جائیں گے آپ کو اس طریقے سے آپ اس درہ آپ کو آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ کو اس کے اندر اتنے زیادہ ٹیمپلیٹس مل جاتے ہیں مطلب آپ کو کہیں پہ جانے کی ضرور نہیں ہوگی آپ کو خود ایڈیٹ کرنے کی ضرور نہیں ہوگی جو بھی آپ کو اچھا لگ رہا ہے اچھا جو بھی آپ کو لگ رہا ہے آپ نے اس پر پریس کرنا ہے وہ ایک دو سیکنڈ میں ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد جو چیزیں آپ چینج کرنا چاہتے ہیں اس میں وہ آپ چینج کریں اپنے نام وغیرہ آپ دیکھیں یہ ٹریننگ سینٹر ہے تو آپ نے ٹریننگ سینٹر کا اپنے ٹریننگ سینٹر کا نام لکھ دیں ایج وغیرہ لکھتے ہیں اپنی لکھے ہوئی نیچینڈ کی ویب سائٹ چینج کر کے اپنی ویب سائٹ لکھ دیں اپنے مطلب جو آپ اوفرز بغیرہ کر رہے ہیں کورسز وہ آپ ادھے سے چینج کر کے لکھتے ہیں اس کے علاوہ آپ کچھ بھی سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں پکچر بغیرہ لگانا چاہتے ہیں وہ آپ ادھے سے لگا سکتے ہیں ڈیٹ بغیرہ چینج کر سکتے ہیں یہ ڈیٹ ہے ڈیٹ پر ایڈٹ کر کے اب یہ اٹھائیس ہے تو میں اٹھائیس کر دیتا ہوں دیکھیں کیسے تو ہاں میں اس کو تیس کر دیتا ہوں دوزار تیس آگے آپ دیکھیں تو اس طرح آپ اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں سیمپلی آپ نے سیو کرنا ہے اور اپنی جو فلیکس کو جو پرنٹ کروا لینا ہے تو اس طریقے سے آپ سیمپلی اپنی فلیکسز گیرہ جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ سب کو ویڈیو چلے گئے ہوگر ویڈیو چلے گئے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ساتھ میں دیئے گئے بیل لیکن کو بھی پریس کریں ٹکے مارے آنے والی ہر نئی ویڈیوز آپ کو سبسکرائب ملسکے اللہ حافظ